ایک پلانٹ یعنی بینگن اس کو کھانا بھی اور کھلانا دونوں ہی تقریباً مشکل کام ہے اور ہمارے گھر میں اس کی انٹری تقریباً بند ہو چکی تھی لیکن میں نے ان کو ویلکم بیک کیا اور اسی طرح سے میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتی ہوں آج اس طرح سے میں بینگن یعنی ایک پلانٹ بنا رہی ہوں اس کے بعد آپ سب کو بھی بینگن سے پیار ہو جائے گا آج میں بنا رہی ہوں سٹفٹ ایک پلانٹس یہ بڑے مزے کے انویٹیو سے اور بہت ڈیفرنٹ بنتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تین بینگن لے لی ہیں میڈیم سائز کے اس طرح ان کو میں نے ہاف کٹ کر لیا سینٹر سے اس کے بعد ایک اوون کی ٹری جو ہے بڑی بواپ لے لیں یا نارمل کوئی بھی ٹری ہے آپ کے ساتھ اس کے اندر ان کو ہاف کر کے ان کے اوپر آلیو آئل لگائیں اور اوپر سے آپ ان کے اوپر نمک جو ہے وہ چھڑک دیں اوون اپنا پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے رکھتے ہیں ٹو ہنڈڈ پہ پھر اس کے بعد ان کو آپ نے تقریباً ٹوینٹی منٹ کے لیے اوون میں بیگ کرنا ہے یہ کام آپ تیل میں بھی کار سکتے ہیں بٹائی ریکومنڈ کے اس کو اوون میں آپ کریں تو ان کو تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم اوون میں بیگ کریں گے اب آجاتے ہیں فیلنگ کی طرف کیمہ تقریباً آدھا کلو لیا ہے میں نے اس کے بعد لیسن اور ادھرک جائے وہ میں نے لے لیے ٹوماٹر دو میٹیم سائز کے دو میٹیم سائز کے انین ہیں ایک شملہ میرچہ ریٹ اور ایک گرین والی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس چیز یہ چیڈر اور مزریلہ ہے اس کے بعد ایک ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ایک ٹی سپون سوکا دھنیا اور زیرہ اس کے بعد ایک ٹیبل سپون نمک یہ ہلدی تھوڑی سی اور مکسٹ ہرپز ہیں پھر یہ ہری میرچوں کا پیسٹ ہے یہ بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق اور آلیو آئل لیا ہے اب ہم سب چیزوں کی کٹنگ کر لیں گے انین بھی میں نے کٹ لیں ریڈ کیپسی کم اور ٹیماتر کا پیسٹ اچھی طرح سے میں نے بنا لیا سب چیزیں ریڈی ہیں اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے 3 ٹی بل سپون تقریبا آلیو آئل میں نے لے لیا اس کے اندر ہم اپنے انین ایڈ کریں گے انین ایڈ کر کے ان کو کلر چینج ہونے تک تقریبا ہم فرائے کریں گے انین ہمارے ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اب اس کے بعد اس میں ادر کلیسن کا پیسٹ تقریبا 1.5 ٹیبل سپون وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ان کو بھی الکھا سا بھون کے اب نیکسٹ ہم اپنا جو کیمہ ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے جو فیلنگ ہم ریڈی کر رہے ہیں اس فیلنگ سے بینگن جو ہے وہ ان کا ٹوٹلی جو ان کی لک ہے اور ان کا ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا جس طرح کریلے سمپل کھانے میں اور کیمہ بھرے کریلے کھانے میں ہیل آف ڈیفرنس ہوتا ہے اسی طرح جو ہے سٹرف ٹیک پلانٹس بھی جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں نیکسٹ ہم نے جو سبز میرچر لی تھی وہ اس کو کاٹ کے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس سے جو کیمہ والا مسالہ ہے وہ بہت ہی مزے کا بنے گا اب اس میں 1 ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈال دی ہے پھر ہلدی ہم نے تقریباً ہاف ٹی سپون لی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے خوشک دنیا وہ بھی اب اس کے اندر جائے گا یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہے اس کے بعد زیرہ کٹا ہوا جائے وہ بھی لے لیں گے وہ بھی اس میں اندر ڈالیں گے اگر آپ میرچ تیز کھاتے ہیں تو میرچ اس میں کشمیری لال میرچ جو ہوتی ہے تیز والی وہ اس میں ایڈ کریں 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہیں لیکن یہ میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے گھر میں میرچ زیادہ نہیں کھائی جاتی ہے اس کے بعد یہ ہری میرچوں کا پیسٹ ہے یہ میں نے سرکے کے اندر ان کو پیس کے اچھی طرح سے تو وہ رکھا ہو اور یہ بلکل حراب نہیں ہوتی اور کافی دن چل جاتی ہیں ان کو پریزرب کرنے کا بہت اچھا طریق ہے یہ سارے مسالے ڈال کے اب ہم ان کی اچھی سی بنائی کریں گے کیمے کی ہم کیمے کو بھون رہے ہیں اب میں نے جو سربز میرچ جو شملہ میچ تھی اور ٹیماٹر اس کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ہاف میٹ کروں گی تھوڑا اس میں بچا لوں گی ان کو بعد میں ہم جو ہے ایزا سوس بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی یہ میں نے ہاف اس میں ڈال دی ہیں تقریبا ہاف سے تھوڑے زیادہ بلکے ڈالے ہیں تو اس کے بعد پھر سے دوبارہ اچھی طرح سے کیمے میں اس کو مکس کر کے ان کی اچھے سے بنائی کریں گے تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب تقریبا کمے کو میں دم پہ لگا کے ہلکی آنچ پہ میں اس کو رکھتا ہوں دوسری طرف آ جاتے ہیں اپنے ایک پلانٹس کی طرف یہ ہو چکے ہیں بلکل اچھی طرح سے تقریبا 20 منٹ میں نے ان کو اوون میں رکھا تھا اب ان کا کیا کرنا یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اندر سے اب یہ اندر سے اس کا گودہ جو ہوتا ہے یہ پلپ جو بھی ہے وہ اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو نکال لینا ہے آپ نے سارے جو اپنے ایک پلانٹس ہیں وہ اندر سے بلکل حالی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں نے اندر سے حالی کر لینا ہے اور یہ اندر سے جو ان کا پلپ نکلے گودہ اس کو ہم جو ہے وہ کیمے میں ایڈ کریں گے ضائع بلکل نہیں کرنا اس کو آپ نے اس کو کیمے میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور دوبارہ سے ہم نے کیمے کو اچھی طرح سے پکانا ہے یہ بینگن کا بھی بڑا اچھا سا اس کے اندر کیمے کے اندر مکس ہو جائے گا ٹیسٹ بہت زبردست سی ہماری فیلنگ بنیں گی تو اس کو ہم پکا لیں گے تقریباً دا سے پندرہ منٹ تاکہ آگے یہ سٹیپ بلکل آپشنل ہے آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ایک کپ پانی میں نے لے لیا یہ ہم ایک سوس سی ریڈی کریں گے ان کے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ اس میں ٹیسٹ ایڈ کرتی ہے ہمارے ایگ پلانٹس جو سٹفٹ ایگ پلانٹس ہیں ان کو چار چاند لگ جاتے ہیں یہ جو ٹومیٹو اور کیپسیکم کا پیسٹ ہمیں بچا تھا وہ اس کے اندر آپ ڈال کے ان کو اچھی طرح سے پکائیں گے ایک سوس سی بنا لیں گے ہم اس کی آپ اس میں چاہیں تو اگر آپ میرچ پساند کرتے ہیں تو آپ اس میں میرچ بھی ایڈ کر لیں اور دھوڑا سا نمک بھی تو اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ پکانا ہے تقریباً دا سے پندرہ منٹ تک کے لیے کہ یہ ایک ٹھک فارم میں آجے کیپسیکم اور ٹومیٹو کا ٹیسٹ ہے وہ ان کے ایک پلانٹس کے ساتھ وہ بڑا زبردہ اس کمپلی میٹ کرے گا اس کو ادھر ہمارا کیمہ جو ہے تقریباً بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھی طرح سے یہ پک چکا ہے اور بھینگن اور سب چیزیں اس کے اندر بلکل انکارپوریٹ ہو چکی ہیں اچھی طرح سے اب ہم اس سے اپنے ایک پلانٹس کی سٹفنگ کریں گے اینڈ پر جو ہم نے مکسٹ ہرپس لیئی تھی وہ بھی اس میں میں نے ڈال دی ہیں اب یہ جو ہمارے ایک پلانٹس ہیں ان میں سب سے پہلے میں تھوڑی تھوڑی چیز آئٹ کروں گی چیز سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور دوسرا جو سٹفنگ ہے وہ سئیس کے ساتھ جو سٹک کرے گی اچھی طرح سے میں ساروں کے اندر جو ہم چیز فل کر لوں گی اس کے بعد جو ان کے اندر ہم کیمے کی اچھی طرح سے جنرسلی ان کے اندر فلنگ کریں گے وہ بھر کے اس کے اندر ہم نے کیمہ ڈالنا ہے اس کے بعد جو ہماری جو ٹومیٹو ساس اور سکیپسکم ساس ہم نے بنائی تھی یہ دیکھیں اس کے سائٹس پہ ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس ساس آئٹ کر کے اب میرے پاس چیز تھوڑی کم ہو گئی تھی اب میں نے اس کے اندر اور جو ہے وہ گریٹ کر لی ہے اور پھر جو ہے ہم اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے چیز جوڑ ڈال دیں گے چار کے اوپر میں نے چیز آئٹ کی ہے اور دو کے اوپر میں نے نہیں کی سمجھا کریں نا تھوڑا ڈائیٹ کا بھی حیار رکھنا پڑتا اب ہم ان کو پری ہیٹیڈ اوپر میں تقریباً ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی بریٹ پر تقریباً تھرٹی ستو تھرٹی فائف منٹس جو ہے وہاں ہم ان کو بیک کریں گے اچھی طرح سے اوپرین کا ٹمپریچر اکثر ویری بھی کرتا ہے کوئی اوپرین جو ہوتے ہیں وہ جلدی بیک کرتے ہیں ان کی ٹو سسٹم ان کا ذرا پاسٹ ہوتا ہے کئی جو ہے کام تو آپ اپنے اوون کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ وہ کتنا ٹائم لیتا ہے پر منیمم جو ہے وہ تھرٹی منٹس تو لگ جاتے ہیں تھرٹی منٹس تک ہم نے ان کو بیک کرنا ہوتا ہے ہمارے جو ایگ پلانٹس ہیں وہ بیک ہو چکے ہیں دیکھیں کتی خوبصورت ان کی شکل آئی ہے ان کے اوپر جو چیز ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اچھی طرح سے سوس ہے جو وہ بھی پک چکی ہے اور ہمارے ایگ پلانٹس جو ہیں وہ بھی بالکل ریڈی ہیں تو آپ ان کو بنائیں گے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سوس کے ساتھ اتنا کوئی زبدرسن کا ٹیسٹ آتا ہے کہ بینگن جو ہیں وہ آپ کے جو ہے نیکسٹ فیورٹ ہو جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا کلر بھی ہے اور جو ٹومیٹو کیپسیکم سوس ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہتی پیاری لاغ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کرنا مت بھولئے گا میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ آپ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا اور اسی طرح میں آپ کے لئے نیکسٹ ٹائم کو بہت اچھی سی ریسپی لے کے آؤں گی تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ